بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت یاکوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی ایک دن جب ملاک الموت آئے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو ملاقات کے لئے یا روح قبض کرنے کے لئے ملاک الموت نے جواب دیا ملاقات کے لئے آیا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا یعنی مجھے قاسد کے ذریعے خبر دے دینا چنانچہ ملاک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاسد روانہ کروں گا جب حضرت یاکوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آگئے حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاسد بھیج دوں گا لیکن آپ خود آگئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاسد روانہ کیے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام نے پوچھا کون سے قاسد آپ نے بھیجے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہلا قاسد یہ تھا کہ آپ کے سیحبات سفید ہوئے پھر دوسرا قاسد کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئے اور تیسرا قاسد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا کیا میرے تینوں قاسد آپ کے پاس نہیں آئے اسی طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے لیکن وفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا اللہ پاک ہم سب کو اپنی قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور بھیجی جاتی ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور بھیجی جاتی ہے